اور اٹھو بھئی دوہزار اکیس میں آپ نے سکریل کا اکاؤن کیسے کروانا ہے اور اس کو کمپلیٹ ویریفیک کیسے کروانا ہے آج کس ویڈیو میں آپ کو یہی بتاؤں گا فرسٹ افال جو بھائی چینل پر نیو ہے وہ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ساتھ میں بنے بیل کے آئیکن کے بٹن پر بھی کلک کریں یہاں پر بھائی اس کی افیشل سائٹ اوپن ہے سکریل کی ڈسکرپشن میں ایک لنک ہے جب آپ اس پر کلک کرو گے تو وہ آپ کو یہاں پر لے آئے گا یہاں پر آپ نے اپنا فرسٹ نیم دے رہا ہے جو آپ کا آئی ڈی کارڈ والا ہے ساری ڈیٹیل جو بھی آپ نے یہاں پر پٹ کرنی ہے وہ آئی ڈی کارڈ والی ہی پٹ کرنی ہے یاد رکھے کہ کوئی آپ کا سکریل کا اکاؤن پہلے سے بنا ہوا نہ ہو ایون کے جو نمبر موبائل کا نمبر ہے موبائل فون جو سیل فون کا نمبر ہے وہ بھی آپ نے اپنے ہی آئی ڈی کارڈ پر جو ریجسٹر ہوا ہوا ہے اس کو ہی یوز کرنا ہے اور کوئی کسی کا یوز نہیں کرنا فرسٹ نیم یہاں پر آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ والا دے دینا ہے لاسٹ نیم دے دینا ہے ٹھیک ہے کنٹری آپ نے پاکستان سیلیکٹ کر لینی ہے یا پھر جس کنٹری سے آپ ہو وہ سیلیکٹ کر لینی ہے تو کرنسی یہاں پر کرنسی کا مطلب بھئی لازمی نہیں آپ نے یورو سیلیکٹ کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سکریل کی اکاؤنٹ کی کرنسی کون سے سیلیکٹ کرنی ہے جس کرنسی میں آپ کو سکریل کا اکاؤنٹ چاہیے بسیکر ہی موسٹ پاپولر کرنسی جو ہے وہ یو ایس ڈالر ہے تو مین ڈارک ڈاب اسے کریں کیونکہ سکریل میں بہت سی ہی بندے جو ہے وہ یو ایس ڈالر ہی منگواتے ہیں تو میجر کرنسی جو ہے وہ یہی ہے اس کی تو یو ایس ڈالر یہاں پر آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے یو ایس ڈی تو ہم یہاں پر یو پریس کریں گے تو یو ایس ڈی سامنے آ جائے گا ایمیر اڈریس آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پاسفرڈ یہاں پر آپ نے لکا دینا ہے پاسفرڈ لگانا کا بھئی کچھ طریقہ کر رہی ہوئے کہ فسٹ میں کیپیٹل لیٹر دن سمال لیٹر اور سب سے لاسٹ میں ڈیجٹس ایڈ کرنے اور کوئی سپیشل کریکٹر یہاں پر میں شو بھی کر دوں گا سکرین پر کچھ اس طرح کا یہاں پر آپ نے ایڈ کرنا ہے تو ابھی یہ ساری ڈیٹیل میں یہاں پر فیل کر لوں تو یہ ساری چیزیں میں میں نے فیل کر لیے یہاں پر ابھی ہم اس کو جسٹر کے بڈم پر کلک کریں گے سیم ایس ڈیٹس آپ نے ہی پھی فیل کر لینا ہے یہاں پر آپ نے کیپچر کرنا ہے ٹریکٹرز جو ہے وہ یہاں پر ہم نے فائنڈ کرنے ایک دو تین اور اس کو ویریفائی کرنا ہے اور یہ ہو جائے گے یہاں پر ویریفائی تقریباً ابھی تھوڑا سے ویڈ کریں جو ہے وہ سلو ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس جو پیج آیا ہے وہ یہ والا ہے یہاں پر ایڈریٹیل میں ایڈریس یہاں پر ایڈریس آپ نے سیم آئیڈی کارڈ والا نہیں لکھنا اب ہر بندہ کہتا ہے کہ آئیڈی کارڈ والا ہی سارا اڑھا کر لکھ دو اب آئیڈی کارڈ والا دو سے تین لائنوں پر لکھنا پڑتا ہے لیکن آپ نے یہاں پر صرف ایڈریس لائن ون میں ہی اپنا ایڈی کارڈ والا جو ایڈریس ہے وہ فیل کرنا ہے اس میں کیا ہے کہ آپ نے وہ چیزیں یہاں پر لکھنی ہے جو سکریل والے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ میری کنٹری جو ہے وہ پاکستان ہے اس کے لئے فیصل آباد میری سٹی ہے اور اس کے لئے جہاں پر میں جس جگہ پر رہتا ہوں وہ چک نمبر 209 ہے روڈ پر ہے یہ سارا جو سین ہے یہاں پر آپ نے انٹر کرنا ہے مطلب اپنے ایک آئیڈی کارڈ کے لحاظ سے یہ نہیں کہ اپنے سارا اڈریس جو ہے وہ اٹھا کریں یہاں پر فیل کر دینا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے آپ نے جس جو ہے وہ صرف مین چیزیں جو ہے لیکن یہ جیسا کہ یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں اب صرف بھائی میں نے اتنا سا اڈریس لکھا ہے لیکن آئیڈی کارڈ پر میرا تقریباً اس سے ڈبل ٹریپل اڈریس ہے وہ میں نہیں لکھوں گا وہ جس میں نے صرف اتنا ہی لکھنا ہے اور ایک میں اپنا اکاؤنٹ ویریفائی کیا ہوا ہے اسی اڈریس پر صرف اس میں ایک ڈیجل کا فرق ہے میں وہ یہاں پر آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو صرف میں نے اس میں میرے اڈریس میجر جو اڈریس ہے وہ لکھا ہے جو انڈرسٹینڈ کر سکے اور انہیں فائنڈ کرنے میں آسانی ہو ٹھیک ہے آپ کی آئی ڈی کارڈ سے فائنڈ کر لیں وہ میچ ہو جائے گا تو یہ جو اڈریس ہے ویریفائی ہو جائے گا آپ نے اڈریس لکھتے وقت یہ ساری چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے یہ آپشنل ہے اس کو آپ نے ویسے ہی رہنے دینا ہے سیٹی ہے آپ نے اپنی فیصلہ بات جو ہے وہ سیلیکٹ کر لے نہیں ہے یہاں پر میں فیصلہ بات لکھ دیتا ہوں پوسٹل کوڈ مجھے پتا ہے تو یہاں پر پوسٹل کوڈ کی نام پر ہو سیم ہونی چاہیے تو نمبر یہاں پر بھئی دینے کے بعد آپ نے اس کو نیکسٹ کر دینا ہے اور اب یہ جو ہے وہ آگے ہمیں لے کر جائے گا تھوڑا سا ویڈ کریں آرائٹ تو بھئی یہاں پر ویلکم ٹو سکریل لکھا ہوا آگے اس کا مطلب ہمارا کاؤنٹ جو ہے وہ سکریل کا بن چکا ہے اور یہاں پر پے آن لائن سینڈ منی یہ آپشنز آ رہے ہیں تو بھئی لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم ویریفائی کیے بنا یہاں پر سینڈ کر سکتے ہیں ریسیو کر سکتے ہیں بھئی آپ بلکل سینڈ کر سکتے ہو ریسیو کر سکتے ہو لیکن چھوٹی اماؤنٹ یہ نہیں کہ بھئی آپ اکاؤنٹ بناو ویڈاوٹ ویریفیکیشن جو ہے وہاں وان تھاؤن ڈالر جو کسی کو بھیج ہو ایسا نہیں ہے پہلے آپ کو اکاؤنٹ ویریفائی کروانا پڑے گا فیلحال ابھی تین چار پانچ دس بیس ڈالر پچاس ڈالر کی ٹرانزیکشن آپ فری کر سکتے ہو ویڈاوٹ ویریفیکیشن تو ویریفائی کروانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے بھئی یہاں پر سیٹنگ میں آنا ہے یہاں پر دیکھو لکھا ہوئے نیم اور سیٹنگ میں آ جانا ہے آپ نے اور سیٹنگ میں آنے کے بعد یہاں پر نیچے لکھا ہوگا ہے ویریفیکیشن ٹھیک ہے تو ویریفیکیشن میں آئیں گے اور یہاں پر ویریفائی ناو پر کلک کریں گے ابھی تھوڑا سا ویڈ کریں یہاں پر فون نمبر آپ نے جو دیا ہے وہ ویریفائی آپ نے کروانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر بھئی میرے نمبر دیا تھا اور اس کو جب میں ویریفائی کروانا ہوں گا میرے اس موبائل نمبر پر ایک کوڈ جائے گا اس کو جب یہاں پر میں انٹر کروں گا تو کوڈ یہاں پر بھئی میرے پاس آ چکا ہے 395486 395486 اس کو میں نے یہاں پر ویریفائی کروانا ہے یہاں پر بھئی آپ نے اپنے کاؤنٹ کی 6 ڈیجٹس پین کریٹ کرنی ہے بلکل ہے اس جیسے جیس گیش اور ایزی پیسہ کی ہوتی ہے اور بینک کے ایٹی ایم وغیرہ کی پین ہوتی ہے 4 ڈیجٹس کی یہاں پر آپ نے 6 ڈیجٹس کی کریٹ کرنی ہے اور صرف وہ آپ کو ہی پتا ہونی چاہیے یہاں پر اب میں اس کو سیف کروانا ہوں گا تو بھئی سی بھی بائے کر سکتے ہو یا آپ نے بینک کے کریٹ کارڈ سے وہ اس میں ڈیپاؤزٹ کر سکتے ہو ویزا کارڈ سے میزان بینک یا جونسی بھی آپ یوز کرتے ہو پاکستان سے یا باہر سے جونسی بھی آپ کی کنٹری میں ہے ٹھیک ہے آپ اس کو یوز کر کے اس میں ڈیپاؤزٹ کروا سکتے ہو میں نے فرحال سکریل سے اپنے پہلے جو ہے میجر اکاؤنٹ اس میں سے ایک ڈالر اس میں ڈیپاؤزٹ کیا ہے تو اب مجھے یہ یہاں پر لے کر آ رہا ہے کیونکہ اب میں نے ڈیپاؤزٹ کروا لی ہے تو وہ مجھے یہاں پر لے کر آ رہا ہے اور میں اس کو جو ہے ویریفی اگر فیس بک پر کروانا چاہتا ہوں تو کروا لیں نہیں کروانا جاتے فرحال میں اس کو نو تھینکس پر کلی کر دیتا ہوں اور اب آپ نے ویریفی ایور آئی ڈی اور یہاں پر بھئی آپ نے اس پر کلی کرنا ہے ایکسپٹ اور کنٹینیو کر دینا ٹھیک ہے تو فیس بک کی جب آپ ویریفیکیشن سکپ کر دو گے اور ایگریمنٹ یہاں پر ویریفی ایڈ ویل ایکسپٹ کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں چوز یور کنٹری کنٹری یہاں پر آپ نے جس کنٹری سے ہو وہ سیلیکٹ کر رہا ہے میں فیلال پاکستان سیلیکٹ کر رہا ہوں اور یہاں پر آپ نے آئی ڈی کارڈ سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کی اپلوڈ فائل ٹھیک ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اکومنٹ بھیج سکتے ہو فیزیکلی آپ کے پاس ہو یہاں پھر آپ یوٹلیٹک بھیج سکتے ہو ٹھیک ہے جس میں جو ہے ایک تین منت ساری دو تین ماہ پرانا نہ ہو مطلب ہے ریسینٹلی جو منت گزرا ہے اسی کا بھیج جو ہے بھیج جنہا ہے اڈریس ویریفیکیشن کے لیے اور سیمپلی بھائی یہاں سے آپ نے اس کی سمری میں آپ کے پاس ٹیٹس آ جائے گا ابھی میں اپنا ایک اکونٹ دکھاتا ہوں آپ کو جو کہ کمپلیٹ ویریفائی ہے تو یہاں پر دیکھیں میرے پاس میرا ایک اکونٹ اوپن ہے اور میں اس کی ویریفیکیشن میں جاتا ہوں اور یہاں پر دیکھیں your account is fully verified تو بھائی اسی طریقے سے اسی طریقے سے میں نے یہ ایک اکونٹ اپنا ویریفئی کروایا ہے اور جن بھائیوں کو بھائی مسئلہ آ رہا ہے ویریفیکیشن میں وہ مح وہ خرید سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر سکریل کے ڈالرز بھیرا چاہیے ہوئے تو بھائی وہ بھی آپ اسے جب وہ قرید سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بھائی بس یہ ہی تھا آج کی اس ویڈیو میں ویڈیو تھوڑی سے لمبی ضرور ہے لیکن آپ لوگوں کے کام آئے گی تھانکس ووچنگ اللہ حافظ موسیقی